جان اللہ کی دی ہوئی ہے یہ جان لینے کا حق بھی اللہ کو ہے اگر انسان کسی کی جان لیتا ہے تو گویا کہ اللہ کی ملکیت میں اللہ کی پراپٹی میں ٹام اڑا رہا ہے میری جان مجھے خود لینے کا حق نہیں ہے چاکو لے کر کوئی آدمی اپنا ہاتھ خود کٹ لے جائز نہیں ہے یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے تمہارے باپ کا بھی نہیں ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے تمہیں خود اپنی جان لینے کا حق نہیں ہے تو کسی اور کی جان لینے کا تمہیں کیا حق ہوگا تو جو ناحق کسی کو ختل کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے مسلمانوں میں بڑی درد اور تکلیف کی بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوجوان ایک دوسرے کو مڈر کر دینا ہر مہینہ پترہ دن میں کہیں نہ کہیں پر خبر سننے کو آتی ہے آج فلاں جگہ پہ مڈر ہو گیا آج فلاں جگہ پہ مڈر ہو گیا مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو رہا ہے مزاق مزاق میں قتل ہو رہا ہے دوستی دشمنی میں بدل رہی ہے ہزار مدرسوں کے لئے کسی کا مڈر کر دیا جاتا ہے جان ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں ملتی ہے سوچنا چاہیے جس کو ہم مار رہے ہیں اس کو نہیں مار رہے ہیں اس کے پیچھے چھوٹے ماسوم بچے ہیں اس کی بیوی ہے اس کی بڑے ماباب ہیں وہ شخص سب کا سہارا بنا ہوا ہے وہ چلا جائے گا تو ان سارے گھر والوں کا کیا ہوگا پندرہ دن پہلے دو نوجوانوں کا مڈر ہوا سال ہوا شادی ہو کر ایک کی چھوٹی بچی ہے ایک کا چھوٹا بچہ ہے یہ چھوٹے بچے ابھی باپ کا پیار بھی نہیں پائے باپ دنیا سے چلا گیا ایک سال نہیں ہوا وہ دلہن اب بیوہ بن گئی ایک سال جس کی شادی ہوئی ہے ہو کر اب اس لڑکی کا دوبارہ نکاح کرنے کے لئے کون تیار ہوگا پھر اس لڑکی کا گھر کیسے بسے گا کتنے پیسے جمع کر کے وہ رشتہ شادی کیے تھے اب دوبارہ پھر وہ بیٹی تنہا نہیں ایک چھوٹی بیٹی کو لے کے پھر گھر آنکے بیٹی ہے اب اس بیٹی کا بوچ پھر اس کی بیٹی کا بوچ یہ گوڑے ماں باپ کہاں تک بڑھ داشت کریں گے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ نفرتیں معمولی نفرتیں بھی دشمنی میں بدل رہی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ناحق قتل کرنے کے عنوان سے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس خدر ناراض ہوتے ہیں ناحق کسی کا قتل کرنے پر کیسی سخت عذابات اس کے لئے اللہ متیر کر کے رکھیں